آپ سرکو میرا سلام میں آپ سبھی لوگوں کا مشکور ہوں کہ بہتی شورٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں چند اہم نقاط ہیں جو ہم آپ کے سامنے اور آپ کی وسط سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اس میں سے سب سے پہلا اور جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بتدریج نیوز ریپورٹس آ رہی ہیں پبلش ہو رہی ہیں جن کے مطابق سرینگر کنٹونمنٹ بورڈ اس علاقے میں جس میں سونوار اندرہ نگر وغیرہ کا علاقہ آتا ہے وہاں انہوں نے پروپٹی ٹیکس لیوے کرنا شروع کر دیا ہے یعنی ایک شخص جو پوری زندگی محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے جدو جہد کرتا ہے اس کے بعد اپنا ایک گھر بناتا ہے اب اس سے اس گھر کے اوپر بھی ٹیکس وصولہ جا رہا ہے دراصل ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو جب ہمارے رائٹس غیر آئینی طور سے ہم سے چھینیں گے ہمارے تشخص پہ حملہ کیا گیا وہ تو صرف ایک شروعات تھی اور اس دن سے آج تک لگاتار یکے بعد دیگرے سرکار کی طرف سے ایسے اقدام کیے گئے ہیں جن کا ایم یہ لگتا ہے اور ہم بار بار کہتے آئے ہیں جمعہ کشمیت کے عوام کو اقتصادی طور اور سیاسی طور کمزور کرنا ہے اور یہ جو پراپٹی ٹیکس کا مسئلہ ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ قانون چاہے کوئی بھی ہو اصلا تو کسی بھی ڈیموکرسی میں یہ قانون لوگوں کی بہبود اور بھلائی کے لیے ہونا چاہیے دوسرا جب ایسے قوانین کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بات آئے تو اس وقت بھی لوگوں کے جو انٹریسٹ ہیں عوام الناس پیپل اٹ لارج ان کے جو انٹریسٹ ہیں ان کو مدنظر رکھنا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کا وقت جہاں پہ پچھلے ایک سال سے آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک بھر میں عموماً اور جمہو کشمیر میں خصوصاً لوگوں کی قمر ٹوٹ گئی ہے اقتصادی طور لوگ پریشان ہیں کیونکہ باقی ملک میں تو خیر صرف کرونا کا قہر تھا لیکن ہمارے ہاں پانچ اگست کو جو ہوا دوہزار انیس کو اس کے بعد بھی لگ بھگ ایک سال لوگ ڈان وغیرہ کی صورتحال رہی کرفیو رہا اور جو اقتصادی ایکٹیوٹیز ہیں ایکنومک ایکٹیوٹیز ایک دم تھپ ہوکے رہ گئی گویا ہم پچھلے دو سال کی اگر بات کریں تو جمہو کشمیر کے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ بہت پریشان ہیں اقتصادی طور اور اس وقت ایسے حالات میں جبکہ سرکار کو یا جو باقی انسٹیٹوشنز ہیں سرکاری ان کو آگے آ کر ان پریشان حالات میں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ الٹا ہو رہا ہے ایک تو یہ شخص پہلے سے ہی پریشان ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں دو سال سے کام نہیں ہو رہا ہے اس پہ تورہ یہ کہ اب ہم اس سے اسی کی پروپرٹی کا ٹیکس بھی آج ہی بسولیں تو صاف لگتا ہے کہ یہ اسی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے جس کی غرض و گائت یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے عوام کو سیاسی طور تو تھا ہی اقتصادی طور بھی کمزور کر دیں تو ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ آپ کے وساطت سے سرکار اور جو relevant quarters ہیں ان کو کہنا چاہیں گے کہ یہ جو arbitrary decision لیا گیا ہے جو implement ہو رہا ہے اس کو فیل فور واپس لیا جائے بجائے اس کے لوگوں کی مالی ماونت ہو جو کمزور طبقہ جات ہیں ان پہ یہ بارے دگر جو ہے نہ ڈالا جائے اور ان کو مزید پریشاد نہ کیا جائے اس قانون اور اس کی implementation کا جہاں تک حوالہ دیا جاتا ہے تو اس پہ بھی کئی سوال کھڑے کیا جاتے ہیں کہ assessment کا procedure کیا ہے ایک دم یک طرفہ arbitrary کام ہو رہا ہے کون کہتا ہے کہ کسی ایک property کی یا building کی value اتنی ہے جس کے بینا پہ وہ property tax نیوے کیا جا رہا ہے خیر وہ تو ایک جز ہے لیکن اس کی جو spirit ہے جو اس معاملے کی اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں دو سال سے اقتصادی طور بہت پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور آج کے وقت جہاں جو جو ریاستی ادارے ہیں انہیں ان لوگ کی مدد کرنی چاہیے بجائے اس کے ان کو ایسے اقدامات سے اور پریشان کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے بھر میں کافی سارے ڈاکومنٹ سے ادستا ہوئے سوشل میڈیا کے تھرو پبلک ڈومین میں آئے وائرل ہوئے کافی خدشے ظاہر کیے گئے عوام میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی حالانکہ کہا یہ گیا کہ ریومر ہے وغیرہ ہے مان لیجے کہ ریومر ہے تو یہ ریومر ریومر ہے اور عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کو یہ رین فوس کون کرے گا یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے اب یہاں ایک ٹرنڈ بن گیا ہے کہ ایسے ریومرز آتے ہیں ایسی خبریں فیلتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں ایسے میں ہونا یہ چاہیے کہ سرکار کی طرف سے جو عالی حکام ہیں پبلک لی آکے آن ریکارڈ لوگوں کو اشور کریں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے حالانکہ وہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کریڈیبلٹی کا پرابلم ہے کوئی آکے کہہ بھی دے تو شاید لوگ اس پہ یقین نہیں کرے کیونکہ دو ہزار انیس پانچ اگست کا جو معاملہ تھا اس وقت بھی جو بڑے آفیسز میں لوگ تھے بڑی کرچو پہ لوگ تھے انہوں نے آکے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہو رہا لیکن پانچ اگست کو جو ہوا وہ سب نے دیکھا تو حالانکہ ایک کریڈیبلٹی کرائسز تو ہے ان کے لیے ان اینی کیس لیکن اس کے باوجود ایک فرض آئید ہوتا ہے حکومت وقت پہ اور ان کے نمائندوں پہ کہ ایسی صورتحال جب بھی اُبرے وہ باہر آئیں آن ریکارڈ اور لوگوں کو اشور کریں تاکہ یہ جو پریشانی کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے ایک آخری بات جو میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ کل رات گئے بارہ ملہ کے نورباد علاقے میں ایک بہت ہی بلدوز واقعہ پیش آیا بہت ہی ڈیوستیٹنگ فائر وہاں ہوا جس میں جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق کم سے کم پندرہ جو رہائشی مکان ہیں وہ خاکستر ہو گئے اور پچاس سے زائد کمبے جو ہیں وہ اس کی زد میں آئے ہیں تو میں اپنی طرف سے پارٹی کی طرف سے ہماری صدر محترمہ محبا مفتی صاحبہ کی طرف سے سمپتھیز ایکسپریس کرتا ہوں سولیڈیری ایکسپریس کرتا ہوں ان سارے لوگوں کے ساتھ جو کل کی اس آگ کی چپیٹ میں آئے ہیں اور انہیں نقصان جھلنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی میں جو انتظامیاں ہیں خاص طور جلہ انتظامیاں بارہ ملا وہاں کی جو ڈی سی صاحب ہے ان سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں جلد از جلد جو متاثرین ہیں ان کو بھرپور ریلیف اور رہیبیلیٹیشن فراہم کیا جائے تاکہ اس کٹھن اور مشکل گھڑی میں ان کی کچھ مدد ہو پائے بہت شکریہ اگر آپ نے کوئی سوالات کیا آپ کے پاس کوئی لوگ آئے وہاں سے پفت آیا آپ کے پاس وہاں سے جنہوں نے اپنا یہ سامنے کیا دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے بھی بات کی اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ پرانا قانون ہے ہر جگہ ہوتا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی قانون ہو اس کی جو روح ہے وہ عوام کی بھلائی ہے اور جب آپ اس کو implement کرتے ہیں تو اس وقت اس کا کیا اثر رہتا ہے آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیجے کہ آج کے وقت جب لگ بگ دو سال سے جمہور کشمیر میں حالات خراب ہیں بزنس ٹھپ ہے لوگ معاشی طور پر پریشان ہیں اقتصادی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بند ہو گئی ہیں ٹھپ پڑی ہیں کیا یہ وقت ہے کہ اس پریشانی کے عالم میں ان لوگوں کو پریشان کیا جائے کہ آئیے جی بجائے اس کے کہ ان کی مدد کی جائے کہ آئیے اب آپ جو آپ کی اپنی پروپٹی ہے آپ کا اپنا گھر ہے اس پر پیسہ جائے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی زی شوہر انسان اس کو کسی لیول پہ جسٹیفائی کر سکتا دیکھئے جہاں تک آپ نے الائنس کی بات کی ہے تو خیر اس پہ تو کمنٹ بہتر یہ ہوگا کہ آپ محمدیس سپساری غامی سے لے کیونکہ وہی آپ پیپلز الائنس فور گپکار ڈیکلیڈیشن کے سپوکس پرسن ہیں لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے میں ایک بات بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ڈیلمیٹیشن کے پروسس میں پارٹسپیٹ کرنا یہ مجموعی طور پر الائنس کو جانا یا نہ جانا نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے یہ انڈیویجول پارٹیز کا مسئلہ ہے اور خاص طور سے آپ کو پتا ہوگا کہ جس طرح سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس میں جو الیکٹیوڈ ریپسنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ اس کے حصہ بنتے ہیں چاہے وہ لیجسلیٹرز ہوں یا پارلیمنٹیرینز ہوں تو اس حساب سے آج کی ڈیٹ میں ہمارا کوئی نہ تو لیجسلیٹر ہے نہ ہی پارلیمنٹ ممبر ہے تو باقی رہا نیشنل کانفرنس کی اس میں شمہولیت کرنا یا نہ کرنا مجھے لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب وہی بہتر طریقے سے دیکھئے چیف منسٹر آف آسام ایسے پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے ایسا بیان دیا ہے ہم کئی سالوں سے لگاتار کئی لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنتے آئے ہیں خاص طور سے جو بی جے پی کے لیڈر حضرات ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے ہی صاف کر دیا گیا ہے کہ یہ جس میں کوئی سنس ڈھونڈنا مجھے لگتا ہے اس کا کوئی سنس نہیں بنتا سیرل صاحب اگر دیکھا جائے یہاں پر آرمی کی طرف سے میکنگ ہڈلز انڈا ہنٹی کورا تو اس کے لیے